اوزباللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج اس پروجیکٹ کی بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے چودری عبدالمجید صاحب کا نیا آنے والا پروجیکٹ جو ٹھلیاں کے اوپر لاؤنج ہونے جا رہا ہے جو بارہ تاریخ کو انشاءاللہ اپنے برپور طریقے سے لاؤنج ہو جائے گا اور اس کی سارے بروشر وغیرہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے جیسا کہ چودری عبدالمجید صاحب ریال سٹیٹ کی دنیا میں ایک دائکون سمجھے جاتے ہیں اور بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے اس سے پہلے بہت سارے پروجیکٹ آر ریڈی وہ پنڈی اسلامباد کی اس لوکیشن پر کر چکے ہیں اور آر ریڈی وہ ڈیلیوری لوگوں کو دے چکے ہیں اور بہت سارے کامیاب پروجیکٹ ان کے ابھی شروع ہونے جا رہے ہیں جن میں سے یہ پروجیکٹ بھی ایک نمائیہ حصیت رکھتا ہے اس وقت پوری پنڈی اسلامباد کی جو ریال سٹیٹ برادری ہے اس کا فوکس اسی ایک پروجیکٹ کے اوپر ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے آپ کے واکنٹ سے لے کر آپ کے ائرپورٹ کے اس راؤننگ میں بہت سارے پروجیکٹ بی سیونٹین کو دیکھا جائے ملٹی کو دیکھا جائے فیصل ٹاؤن کو دیکھا جائے فیصل ہلز جیسے پروجیکٹ کو دیکھا جائے تو یہ ایسے پروجیکٹ ہیں ایسے شاہکار ہیں جن میں بہت سارے لوگوں نے اپنی انگرسمنٹ کی اور اپنا پیسہ جو آنا وہ دگنا کر کے وہاں سے نکلے ہیں تو آج چودری عبد المجید صاحب ایک بہت زبردست لوکیشن کے ساتھ اپنا نیا پروجیکٹ جو ہے ٹھلی انٹرچینج کے ساتھ لاؤنج کرنے جا رہے ہیں یہاں سے اگر آپ ائرپورٹ کی طرف موو کرتے ہیں تو پانچ سے سات منٹ کی ڈرائیو کے بعد آپ بہ آسانی ائرپورٹ کی طرف جا سکتے ہیں اور ائرپورٹ پوائنچ سکتے ہیں تو انتہائی خوبصورت پروجیکٹ انتہائی خوبصورت نام اور انتہائی خوبصورت لوکیشن کے ساتھ کے پروجیکٹ لاؤنج ہونے جا رہا ہے چودری صاحب کے پروجیکٹ کی یہ بڑی خاصیت ہوتی ہے یہ بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ چودری صاحب جب تک اپنی گراؤنڈ لیول کو کلیر نہیں کرتے اپنے این او سیو غیرہ اپنی زمین کے چھپنزے ہوتے ہیں صرف بیانے کی حد تک نہیں بقائدہ اس کے اوپر جب تک اپنا قبضہ نہیں لیتے اپنا پروجیکٹ کو بھی لاؤنج نہیں کرتے تو یہ چودری صاحب کے پروجیکٹ کی ایک خصوصیت ہوتی ہے جو بہت ہی زبردست قسم کی بات ہے اپنے انویسٹر کے لیے اپنے کلائنٹ کے لیے اپنے کلائنٹ کے تسلیح کے لیے کہ وہ اس وقت تک اپنا پروجیکٹ لاؤنج نہیں کرتے جب تک ان کی بقائدہ گراؤنڈ لیول کو کلیر نہیں کرتے تو چودری صاحب کا یہ پروجیکٹ بہت اچھا پروجیکٹ کرانے والا ہے آپ لوگ اگر بلنگ ہیں بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے آن لائن بکنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بارہ طریق سے پہلے پہلے جن لوگوں کی پیمٹیں ہمارے اکاؤنڈ میں آئیں گے ہم ان کو پس پر رکھیں گے ان کے ساتھ ہمارا جب معاہدہ ہوگا ہم بقائدہ اس کو پائے تکمیل کی طرف لے جانے کے پابند ہوں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لوگ اگر آپ اپنے اس پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے دیا کے نمبر آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے فرسٹ پر وہی لوگ رہیں گے جو ہمیں ٹوکن کے ساتھ بیانے کے ساتھ اپنی پیمٹ بیجے گے تاکہ ہم ان کو فرسٹ پر رکھیں اور ان کی بوکنگ کو مکمل پروسیجر کی طرف لے کر جائیں موزن نظرین ایک اچھا پروجیکٹ ہے میں ٹائم ضائق دیئے بغیر اپنی انویسمنٹ کو یقینی بنائیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ آپ کو لاؤس کی طرف نہیں جائے گا بلکہ آپ کی انویسمنٹ آپ کو اچھے پیسے اور اچھا ریٹرن دے کر جائے گی کیونکہ لوکیشن بہت اچھی ہے نام بہت بڑا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انتہائی محدود پیسوں کے ساتھ یہ پروجیکٹ لاؤنچ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ پانچ مرلے کے پلاؤٹ جو ہے وہ پچیس سے پیس لاکھ رویے کے درمیان لاؤنچ ہوگا اور آسان ایکسات کے پیمنٹ پلین کے اوپر ہوگا اور اس سے پہلے بھی جو پروجیکٹ انہوں نے ڈیلیور کی ہیں وہ بھی ٹوانٹی فورس بائی ہارس جونا اب وقت سے پہلے جونا انہوں نے اس کو ڈیلیوری کے طرف لے کے گئے ہیں تو اسی وجہ سے چودری صاحب جب بھی اپنا کوئی پروجیکٹ لاؤنچ کرتے ہیں تو لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لی جاتے ہیں موضوع ناظرین میرا دیا کے نمبر آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے اگر چینل کے اوپر آپ نے ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں ویڈیو لاس تک دیکھے کریں تاکہ آپ لوگ کو جو چیز سننے کو ملتی ہے تو دیکھنے کو ملتی ہے وہ آپ لوگ بہ آسانی اس کو پہنچ سکیں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازہ جاتا ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھنے گا دعا ملیات رکھنے گا اللہ حافظ